بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت ضروری ہو جاتا ہے اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اوپر ناراض ہو جاتے ہیں یا ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ آخر ایسے فیصلے کیوں ہو رہے ہیں اور ہم اس طرح کے سوال کرتے ہیں کہ آخر میرے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا ہے why is this happening to me یا یہ واقعہ میری زندگی میں آخر کیوں پیش آیا اللہ سبحانہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کہ یقینا جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں نہ تو ان کو خوف ہوتا ہے اور نہ ان کو غم ہوتا ہے یعنی نہ تو وہ فیوچر کے بارے میں خوف زدہ ہوتے ہیں کیونکہ ظاہری بات ہے جب انسان فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے تو اس کو خوف پیدا ہو سکتا ہے کہ مجھے فلان چیز میرا بزنس کامیاب نہیں ہوگا یا مجھے بیماری لگ جائے گی یا فلان چیز مجھے کاٹ جائے گی مطلب یہ اس قسم کے خوف جو فیوچر کے ہوتے ہیں وہ انسان کی زندگی میں آ جاتے ہیں اور پھر ایسا بھی ممکن ہے کہ انسان جو ہے اپنے پاسٹ کے بارے میں غم کرنا شروع کر دے کہ ہائے کاش اگر میں نے یوں کر لیا ہوتا کاش میں نے ایسا کر لیا ہوتا تو اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو میرے ولی ہیں وہ نہ تو فیوچر کے بارے میں ڈرتے ہیں اور نہ ہی پاسٹ کے بارے میں غم کرتے ہیں کیونکہ وہ پورا کا پورا ٹرسٹ جو ہے وہ اللہ سبحانہ اللہ کی ذات پر کرتے ہیں کہ جو ہوگا انشاءاللہ اللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہوگا اور میں اللہ کی مرضی سے راضی ہوں اللہ سبحانہ اللہ سورہ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ قل لن یسیبنا اللہ ما قتب اللہ لنا ہوا مولانا کہ یقینا کچھ بھی تمہاری زندگی میں نہیں ہوگا سوائے کہ وہ پہلے سے لکھ دیا گیا ہے اور اللہ تمہارا مولا ہے اور مومنین جو ہیں وہ پھر اللہ پر ہی توقع کرتے ہیں تو یہ کتنی پاوفل آیت ہے قرآن مجید میں کہ جہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو کچھ ہوگا وہ اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور یقینا اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے بہت بہتر ہے اللہ سبحانہ اللہ فرماتے ہیں سورہ توبہ کی آخری آیت میں فَإِن تَوَلَّوْ فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّهُ کہ اگر وہ آپ سے مو پھیر لیں تو پھر حس بھی اللہ اللہ میں رلی کافی ہے لَا إِلَهَ إِلَّهُ میں اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہیں کرتا اور اگر توقع کرتا ہوں اگر بھروسہ کرتا ہوں تو اللہ پر ہی کرتا ہوں کیوں کرتا ہوں کیونکہ عرش عظیم کا مالک جو اللہ ہے تو جب ساری کائنات اللہ تعالیٰ کے قبضہ قدرت میں ہیں جب ہم کہتے ہیں ہر چیز پر اللہ تعالیٰ قادر ہے تو پھر اللہ پر ہی بھروسہ کرنا بنتا ہے انسان جب یہ سوچتا ہے کہ میرا رب جو ہے وہ ہر چیز پر قادر ہے پھر انسان اللہ کو یہ نہیں بتاتا کہ میرے پرابلمز کتنے بڑے ہیں انسان اپنے پرابلمز کو بتاتا ہے کہ میرا رب کتنا بڑا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فرقان میں وَتَوَقَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوت کہ توقل اس ذات پر ہم کرتے ہیں جس کو موت نہیں آتی سبحان اللہ یعنی اگر آپ نے کسی پر بھروسہ کرنا ہے اگر آپ نے کسی پر ٹرسٹ کرنا ہے تو کیوں نہ اس پر ٹرسٹ کیا جائے اس پر بھروسہ کیا جائے جو ہمیشہ رہنے والا ہے الْحَيِّ الْقَيُوم ہے لا يَمُوت اور اس کو موت نہیں آتی اسی طرح سے سورہ طلاق سورہ نمبر 65 آیت نمبر 2&3 میں اگر آپ دیکھیں تو اللہ سبحانہ طرح فرماتے ہیں وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجَلْ لَهُ مَخْرَجَ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْسُ لَا يَحْتَصِبُ وَمَنْ يَتَوَقِّلَ لَلَّهِ فَهُواْسْبُ کہ جو شخص بھی اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ تعالی اس کو ہر مسئیبت سے باہر نکالے گا اور پھر اس کو رزق دے گا وہاں سے جہاں سے اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا اور جو لوگ اللہ تعالی پر توقع کر لیتے ہیں اللہ ان کے لئے کافی ہو جاتا ہے مَا دیر بین سیسٹرز تھوڑی دیر کے لیے ذرا سوچئے کہ اگر ہم اللہ پر بھروسہ کریں تو اللہ تعالی کہتا ہے میں تمہارے لیے کافی ہو جاتا ہوں تو اگر اللہ ہمارے لیے کافی ہو جائے تو اس کے بعد زندگی میں کوئی ٹینشن رہتی ہے کوئی پریشانی رہتی ہے سو اس لیے دل کے اتمنان کے لیے دل کے سکون کے لیے اللہ تعالی پر بھروسہ کرنا سیکھیں اور آپ یقین جانیں کہ اگر پورے اسلام کی روح نکالی جائے جیسا کہ سورہ زاریات میں اللہ تعالی فرماتے ہیں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَا إِلَّا لِيَعْبُدُونَ کہ میں نے جنوں کو اور انسانوں کو کسی مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ اللہ کی بندگی کریں تو اللہ کی بندگی کا مطلب یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی کو اپنا رب مان کے رب جان کے اللہ پر بھروسہ کیا جائے زندگی میں جو کچھ ہوگا انشاءاللہ ورحمان واللہ تعالی کی مرضی کے مطابق ہوگا ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے کسی بھی راق کی طرف ہم جاتے ہیں کسی بھی پاتھ کو ہم لیتے ہیں ہم نے اپنی طرف سے کوشش ضرور کرنی ہے جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں ترمزی شریف میں آتا ہے کہ ایک شخص ایک صحابی تھے جو کہ اپنا اونٹ انہوں نے ایسے آزاد چھوڑا ہوا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ بھئی تمہارا اونٹ ایسے آزاد پھر رہے آخر کیا وجہ اس کی تو انہوں نے کہا کہ میں اللہ پر توقل کر رہا ہوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نہیں توقل یہ نہیں ہے توقل یہ ہے کہ پہلے اپنے اونٹ کو بھاندھ لو اس کے بعد اللہ تعالی پر فروسہ کرنا سو میڈیر بن سیسٹرز ہمارے لئے ضروری یہ ہے اب اللہ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور جب ہمیں یہ بات سمجھ میں آ جائے گی تو پھر ہم لوگ خوش ہو جائیں گے یعنی انسان اداس کیوں ہوتا ہے انسان اداس اس لیے ہوتا ہے کہ جب اس کی مرضی کے مطابق چیزیں نہیں ہوتی ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز جو زندگی میں ہوگی وہ ہماری مرضی کے مطابق ہو لیکن the fact of life is کہ زندگی میں کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کی مرضی کے مطابق نہیں ہوں گی نہ ہی وہ آپ کے time table کے مطابق ہوں گی جو ایمان والے لوگ ہوتے ہیں وہ یہ بات جانتے ہیں کہ جب بھی جو کچھ بھی ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق ہوگا اور اللہ العلیم ہے الحکیم بھی ہے اللہ میرے سے علم میں بھی زیادہ ہے اللہ تعالیٰ حکمت میں بھی مجھ سے زیادہ ہے تو اس لیے اللہ کا جو فیصلہ ہوگا وہ میرے فیصلوں سے بہتر ہوگا ہمیں تصویر کے اندر صرف ایک چھوٹا سا پکسل نظر آ رہا ہوتا ہے اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو پوری پکچر نظر آ رہی ہوتی ہے تو پھر جب بھی کوئی معاملہ زندگی میں ہو تو پھر اداسی کیسی غم کیسا انسان کو اسی بات پر خوش ہو جانا چاہیے کہ جو کچھ بھی میری زندگی میں ہوا ہے وہ میرے رب کی مرضی کے مطابق ہوا ہے اور اللہ مجھے کبھی ضائع نہیں کرے گا صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ مجمعین کہا کرتے تھے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں اور ہماری دعا قبول ہو جاتی ہے تو ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے لیکن جب ہماری دعا قبول نہیں بھی ہوتی تو ہمیں زیادہ خوشی ہوتی ہے کہ پہلے ہماری مرضی تھی لیکن اب اللہ کی مرضی ہے اور یقیناً اللہ کی مرضی ہماری مرضی سے تو بہت بہتر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے جہاں پہ آپ نے فرمایا کہ اگر تم اللہ تعالیٰ پر توقل کرو جس طرح کی چڑیاں اللہ تعالیٰ پر توقل کرتی ہیں تو اللہ تمہیں اسی طرح اطاف فرمائے گا جیسے چڑیوں کو اطاف فرماتا ہے کہ وہ صبح کے ٹائم اپنے گھروں سے نکلتی ہیں اپنے گھونسلوں سے نکلتی ہیں اور جب واپس گھر کو آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوتے ہیں اب اس میں ایک بڑا امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ نہیں کہا گیا کہ چڑیاں اپنے گھروں میں بیٹھی رہتی ہیں اور آسمان سے من و سلوہ نازل ہو جاتا ہے بلکہ چڑیاں حرکت کرتی ہیں یعنی حرکت میں برکت ہے تو آپ نے اپنے اعتبار سے پوری کوشش کرنی ہے باقی اللہ پر چھوڑیں مثال کی طور پر آپ کا اگر دو ہفتے کے بعد فائنل اگزام ہے آپ اس کی خوب تیاری کریں خوب محنت کریں اور پھر اللہ تعالیٰ پر توقل کریں اچھے طریقے سے اگزام اٹیمٹ کر کے آئیں انشاءاللہ رحمان اگر اچھے نمبر آگے الحمدللہ اگر نہیں بھی آتے اور کسی وجہ سے آپ فیل ہو جاتے ہیں یا آپ کا داخلہ کہیں پہ نہیں ہو پاتا تب بھی اللہ تعالیٰ پر پورا بھروسہ کریں کہ انشاءاللہ اس میں سے بھی خیر نکلے گی کسی کو اگر آپ نے اپنے گھر دعوت کیوں پر بلائے ہوئے اب یہ نہیں کہ آپ نے دعوت پر بلالیا اور کھانے کیلئے کچھ تیار نہیں کیا کہ جی آپ اللہ تعالیٰ پر توقل کر رہے ہیں کہ شاید آسمان سے کھانا نازل ہوگا ایسا نہیں ہے دعوت پر کسی کو بلا رہے ہیں اپنی طرف سے پورے پرپریشن کریں کھانے کی ہاں اگر وہ جل جائے یا کوئی اور مسئلہ ہو جائے وہ اور بات ہے پھر اللہ تعالیٰ پر توقل کریں کہ اس میں بھی کوئی نہ کوئی خیر ضرور نکلے گی سو ایہوب کہ آج کی اس بات سے آپ کو سمجھ میں آگیا ہوگا کہ اصل میں اللہ تعالیٰ پر توقل کرنا اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا کتنا ضروری ہے آپ کے اپنے دل کے اتمنان کے لئے انٹل نیکس ٹائم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ